بکس موٹیویشن کے معزز ناظرین میں ہوں مزمی الخیال آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو ہم روز مرہ کے کاموں میں ایک ایسی چیز کا استعمال ہر وقت کرتے ہیں جو ہماری زندگی کا اہم عصہ بن گئی ہے بینک میں جائیں تو نوٹوں کی شکل میں سکول کالج یونیورسٹی میں جائیں تو کتابوں کی شکل میں اور اگر دفتروں میں جائیں تو دستویزات کی شکل میں موجود ہوتی ہے جی ہاں اسے ہم کاغذ کہتے ہیں اگر کاغذ ایجاد نہ ہوتا تو یہ تمام اشکال ہم میں موجود نہ ہوتی آج میں آپ کو انتہائی متاثر کن شخصیات میں سے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس نے کاغذ کو ایجاد کیا یعنی وہ کاغذ کا معجد بنا اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل بکس موٹیویشن کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تسائی لون 105 اسوی میں جس نے لکڑی کی چھال باریک جال اور بانس کو بری کوٹ کر کاغذ ایجاد کیا یہ ایک چینی تھا جس کے بارے میں سارے اہل چین متفق ہیں کہ کاغذ اس نے ایجاد کیا ہے حیرزدہ بات یہ ہے کہ یہ ایک خواجہ سہرہ تھا تحقیق سے ثابت ہے کہ تسائی لون ایک چینی خواجہ سہرہ تھا جو شاید دربار سے بھی منسلک تھا اس نے 105 اسوی میں چینی بادشاہ ہوتی کو اپنے کاغذ کے نمونے پیش کیے ہان خاندان کی سرکاری دستاویزات میں کاغذ ایجاد کرنے کی ساری کہانی لکھی ہوئی ملی ہے بادشاہ اس کی ایجاد سے بہت خوش ہوا اور اس کو اشرفیہ کا خطاب ملا اہدہ ادا کیا گیا اور انعام سے بھی نوازا گیا بعد ازاں وہ شاہی مل کی اندرونی سائشوں میں شریک ہو گیا چینی تستاویزات میں لکھا ہے کہ اپنے جنم کی سزا کے طور پر اس نے غسل کیا اندہ لباس زیبتن کیا اور زیر پی لیا کاغذ کا یہ آسان کولیا جس سے تسائی لون نے کاغذ بنایا اس کو خوفیہ رکھا گیا دوسری اقوام تک اس راز کو نہ پہنچنے دیا گیا اس بات کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے کہ ایسا کاغذ یورپ میں تسائی لون کے ہزار سال بعد استعمال ہونا شروع ہوا جو عربوں کے ذریعے وہاں پہنچا کاغذ قبل مسیح میں مصر میں استعمال ہو رہا تھا مگر وہ ایک مشکل مہنگا اور جلدی خراب ہو جانے والا مواد ثابت ہوتا تھا اس نے پہلی دفعہ کاغذ سازی کے طریقے کو بہتر کیا اور اس کی ساخت میں نئے مواد کو شامل کیا جس سے چین میں علمی سرگرمیوں میں کافی تیزی آئی تسائی لون ایک چینی موجد تھا جسے کاغذ کی ایجاد کا سہرہ دیا جاتا ہے یعنی کاغذ کی ایجاد اس سے منصوب کی جاتی ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ کاغذ سازی کی تقنیق چین میں تسائی لون کی شراکت سے پہلے تیار اور استعمال کی گئی تھی ایک سو پانچ اسویں کے لگ بگ تسائی لون جو شاید دربار میں ایک ایلکار تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے کاغذ سازی کے موجود عمل میں نمائع پیشرفت مطارف کرائی اس نے مختلف خام مالوں کے ساتھ تجربہ کیا اور ایک ایسا طریقہ تیار کیا جس میں پودوں کے ریشوں جیسے شتود کی چھال بنگ مچھلی پکڑنے کے پرانے جال کو گودے میں شامل کیا گیا اس گودے کو پھر پانی میں ملا کر ایک باریک جالی کی چھلنی پر یکسہ طور پر پھیلا دیا گیا اس کے بعد اضافی پانی نکال دیا گیا اور باقی ریشوں کو دبایا گیا خوش کیا گیا اور پالش کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک پتلا ہموار اور لکھنے کے قابل مواد بن گیا جسے ہم کاغذ کے نام سے جانتے ہیں کاغذ سازی جو تسائی لون سے پہلے ہوئی وہ میاری نہیں تھی اس نے جو طریقہ استعمال کیا وہ زیادہ سستہ پائیدار اور لکھنے اور پینٹنگ اور دیگر استعمال کے لیے کافی موضوع تھا کاغذ کی آمد نے چینی معاشرے اور ان کے کلچر پر گیرہ اثر ڈالا ہے تسائی لون کی کاغذ سازی کی تقنیق پورے چین میں پھیل گئی اور یہ علم بلا آخر پڑوسی ممالک کوریا اور جاپان تک پہنچ گیا وہاں سے کاغذ سازی کی تقنیقوں اور تجارتی راستوں اور ثقافتی تبادلوں کے ذریعے اسلامی دنیا اور یورپ تک پھیلایا گیا اس کی وجہ سے عالمی سطح پر کاغذ کا وسیع پیمانے پر استعمال ہوا جس سے مواصلات تعلیم اور علم کی ترسیل میں انقلاب آیا جی تو دوستو یہ تھی میری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بن ملتے ہیں